موسیقی پلیلسٹ گوئنگ سٹرانگ میں تیسرے ویڈیو میں محسنہ کدوئی جی سے باتشیت کرتے ہوئے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں اور آپ نے ٹھیک کہا کہ آج جو ملک کی حالت ہے اس میں پاور کا ڈیلیگیشن نام کی چیز شاید ایپسنٹ ہے کنسلٹیشن اور فریڈم آف ایکسپریشن بھی نظر نہیں آتا تو اس سے ڈیفنیٹلی جو ڈیموکریسی اور پرجاتنت رہے وہ اپنے ادیشیوں سے دور ہٹ گیا ہے لیکن یہ آج کی حالت ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ ستر پچھتر کے وقت میں جائیں تو تب شاید ایمپریشن یہ تھا کہ میسیز اندرہ گاندھی بھی ایز ای پرائم منسٹر بہت سٹرانگ تھی اور ایتھوریٹیٹیو تھی جو ایک بات سوچ لیتی تھی پھر اس اپنے پروگرام کو پورا کرنا چاہتی تھی تو اس حال میں اور آج میں کیا انتر ہے لیکن بہت فراغ آگیا ہے بہت زیادہ فراغ آگیا ہے اس لیے کہ اس ویلوز جو چینج ہوئی ہیں اس میں یہ بھی مطلب وہ بھی ختم ہو گیا کہ آپ کی ڈیموکریسی جتنی ڈیموکریٹک سنسائیں تھی وہ سب ختم ہیں آپ کہیں اپنی بات کہنی سکتے اس وقت کم سے کم یہ تو تھا کہ ہم لوگ اپنا جو چاہو کہہ دیجئے آپ جو چاہیے کہہ دی مجھے نہرو جی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ آئے پی سی سی کا اجلاس ہو رہا تھا وہاں لکھنوں میں وہاں آئے تو کسی نے بنار سیداز جو تھے وہ گپتہ جی کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ انہوں نے اٹھ کے کچھ کھڑے ہو کے گپتہ جی کے خلاف کہا خلاف سامنے بیٹھے ہیں نہرو جی انہوں نے ان کے خلاف کہا تو ایز یوزول جیسے لوگ کہتے ہیں ان کو پکڑ کے بٹھانے لگے تو نہرو جی ڈائیس سے کوت کے آئے انہوں نے بلکل نہیں جو کہہ رہے ہیں بنار سیداز ان کو کہنے دو یہ کیا طریقہ ہے یہ ڈیموکریٹر کوئی نہیں ہے تو یہ ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہمارے یہاں جو سیکرلیزم ہمارے یہاں سوشلیزم جن چیزوں کا ہم پرچار کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں ہم خود کرتے ہیں اس سمیت ڈیسنٹ بھی ایکسپٹ کیا جاتا تھا بلکل بے حد ایکسپٹ کیا جاتا ہے جو اب شاید بلکل نہیں ہے اب بلکل نہیں اب کہیں نہیں ہے اب وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو آپ بول نہیں سکتے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے بھئی ڈسکشن ہی تو اصل چیز ہوتا چاہے وہ پارلیمنٹ ہو چاہے اسیمبلی ہو چاہے کاؤنسل ہو ہر جگہ کا جو ہے وہ اپنا طریقہ ہے اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ویلوس کیا ہیں ویلوس کی ایک اہمیت ہوتی تھی اب ایسا لگتا ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے رہیے منمانی کرتے رہیے کوئی فائدہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ساری ڈیموکریٹک جو سنسا ہیں وہ سب ایک ایک کر کے ختم کی جا رہی ہیں بولنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ اپنے خیالات کا اظہاری نہیں کر پائیں گے تو پھر وہ ڈیموکریسی کوئی مطلب نہیں رہا چھیک ہے اسی سے کنیکٹڈ جب ہم میسے زندرہ گاندھی کی بات کر رہے ہیں تو میرا دوسرا سوال ایک یہ ہے کہ انیس سو چوہتر پچھتر تک آپ ودایق رہ چکی تھیں بلکہ آپ منطری پت بھی ذمہ داریاں سمحال رہی تھیں اور ڈلی میں میسے زندرہ گاندھی کے نزدیک تھیں ان سے پرسنل آپ کی ملاقات تھی جانتی تھیں تو یہ جو بات میں امرجنسی لاغو کی گئی تو یہ کیا آپ کے لیے بلکل ایک طرح سے سرپرائز ہوئی یا کچھ آپ کو ایسے آبھاس لگ رہے تھے کہ کچھ ایکسٹرارڈنری چیز ہونے والی یہ ہو سکتی ہے ایسا ہے کہ میں آپ کو تاجب ہوگا لیکن میں امرجنسی کو کچھ بات ہوں ہمیں پوری امرجنسی کو نہیں میں کرتی ہوں لیکن کچھ حصوں کو میں ڈیفینڈ کرتی ہوں امرجنسی جیسے کامن میں تھا اس کو کوئی پریشانی نہیں ٹرین چل رہی تھی وقت پہ بسے چل رہی تھی وقت پہ بزار میں قیمتیں جو لکھی ہوئی تھی لسوسی برابر لوگ لیتے تھے اب وہ اس تلمانے میں آج کل میں تو یہ بھی کہوں گی کہ آج کل ایسا ہے کہ انڈیکلیرڈ ڈیموکریسی ہے انڈیکلیرڈ امرجنسی ہے اس لیے کہ جب آپ کسی کو کوئی بات نہیں کر سکتا کوئی اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا کوئی اپنی بات کہنی سکتا آسانی سے جتنے ڈیموکریٹک وہ ہیں سنسائیں وہ سب ختم تو یہ ڈیموکریسی یہ مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی تو ایک طرح کی انڈیکلیرڈ امرجنسی ہے لیکن وہ ایک سوال کا ایک پہلو رہ گیا کہ وہ جو امرجنسی ہوئی کچھ آپ اس کو انٹیسپیٹ کر رہی تھی یا بلکل ہم لوگ سب یہ سوچ رہے تھے دیکھیں جب دیش کی فوج کو للکار آ جائے اور جب دیش کے نوجوانوں کو کہا جائے دیش کی پولیس کو کہا جائے کہ تم کوپریٹ نہ کرو تو پھر آپ بتائیے جس اوہے تو کرو لوگوں کو سرکار کو تو آپ یہ بتائیے پھر اچھا وہ انکونسیوشن نہیں تھی امرجنسی انکونسیوشن بلکل نہیں تھی وہ دیریز اپرویشن ان دی کونسیوشن کہ اگر یہ حالات پیدا ہوں تو آپ امرجنسی لگا سکتے تو وہ چیز انکونسیوشن جو کہتے ہیں لوگ وہ نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ فائدے بھی تھے نقصان بھی تھے اور میں تو آپ کو بتاتی ہوں کہ میں تو جب میں اپنی بہن سے ملنے کہنا ڈا گئی تھی تو میں جب وہاں سے واپس آئی تو امرجنسی لگ چکی تھی تو میں انکا اندرا جی آپ مطلب یہ اپنی امرجنسی تو لگا دی لیکن آپ نے ایک تو جو سب مجھے جو اطراز ہے وہ یہ امرجنسی پہ کہ جتنے بڑے بیڑے نیتا تھے without any reason آپ نے سب کو پکڑ کے بند کر دیا سب کو پکڑ کے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا without any reason کیوں دوسرے یہ کہ آپ نے وہ جو اقبارات پہ بہن لگا دیا آپ نے ٹی وی پہ بہن لگا دیا جو بس خبریں سرکار کی ہوں گی وہ دی جائیں گی یہ بات بہت غلط نیو سورس ڈرائی ڈا دیا جو سورس تھے وہ اور میں جب کینیڈا گئی تو میں نے ہوا موٹی موٹی ہیڈنگ میں دیکھا کہ وہ مظفرنگر میں فائرنگ ہو گئی فیملی پلاننگ کے چکر میں تو وہ سب میں نے کہا میں کہا آپ کیا کیا دیکھئے میں نے کہا اس وقت اندرا جی عوام کے دل میں بے حد غم و غصہ ہے بے حد غم و غصہ ہے اور آپ اس وقت اگر الیکشن ڈیکلیر کریں گی تو وہ بالکل سوسائیڈکل ہوں گے اس لیے کہ اس وقت جب عوام نہیں آپ سے خفا ہے تو پھر آپ ووٹ کس سے مانگیں گے اس پر کیا ریکشن تھا ان کا انہوں نے کہا کہ تم ٹھیک کیونکہ میں گئی تھی بارہ بنکی تو وہاں میں نے دیکھا کہ میں وہ ان کے ہمارے تھے چیئرمن تھے وہاں کے محصل ووٹ کے انہوں نے مجھے نیرار بلایا تھا ان کا ان کے آج جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس کی انگیجمنٹ تھی یا شادی تھی تو میں گئی تو نے دیکھا کہ ان کے سارے ہتھیار جو ہیں میز کھانے کی میز پر رکھے ہوئے تو انہوں نے کہا میں نے کہا رام سنگھ جی آپ نے ہم لوگوں کو کھانے پر بلایا ہے یا یہ ہتھیار دکھانے بلایا ہے کیا کرنے والے آپ تو انہوں نے کہا نہیں آپ جائیے آپ جائیں جہاں گئیں دینر سے یہاں اور وہاں پر آپ کے مطلب میں پکڑ کے جیل میں بھر دی کیوں بھائی کیا ہوا مجھے اتنی شرمندگی ہوئی اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں ہوں یہاں اور یہ تو انہوں نے کہا کہ اس لئے کہ فیملی پلاننگ پروگرام میں نے پورا نہیں کروایا بتائی تو میں نے کہا کہ اچھا تب میں گھر پہنچی تو میں نے پہلا کام یہ کیا اسی وقت رات کو دس بجے ان کو بلایا جو تھے وہاں کے ڈی ایم اور اس ایس پی میں نے دونوں کو بولایا میں نے کہا کہ آپ لوگ یہ بتائیے ہی کہاں سے آیا یہ یہ حکم کہاں سے آیا جو آپ لوگ امپلیگرمنٹ کر رہے ہیں ہم لوگوں نے کیبنٹ میں کہیں کچھ پاس نہیں کیا اسی کہ اسٹیٹ کیبنٹ میں تو آپ کوئی کہاں سے اختیار ہو گیا کہ آپ یہ کریں بہرہ رو ہوتے کرتے بال ہوا کہ سرکار سے کوئی آرڈر آیا مطلب سرکل آیا کوئی اور وہ جو اس وقت کے وہاں وہ تھے چیف سیکٹری محمود بٹ صاحب ان کا کہ جیسے بھی ہو اپنا ٹارگٹ پورا کرو فیملی پلاننگ کا تو بتائیے یہ ساری چیزیں جو ہوئی سب سے بڑی جو چیز ہوئی وہ یہ فیملی پلاننگ پروگرام سے اس لیے کہ اس پہ بھی میں نے سنا ہے کہ بیہار میں کوئی میٹنگ ہوئی کہ بھئی اب کانگریس کو کوئی روک سکتا نہیں ہے ٹوینٹی پوائنٹ پروگرام کے بعد جو کانگریس کیا ہے تو ان کا اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے تو اب کوئی ڈھونڈو کے جو ایسا ہو تو ان کو ایک فیملی پلاننگ کا مل گیا کہ بھئی فیملی پلاننگ اتنا پرسنل پروگرام ہے اور اس وقت آپ سے پچاس برس پہلے سوچی آپ کتنا زیادہ لوگوں کو دقتیں اور پریشانی آئیں تو جب میں گئی تو ایک ٹیچر آئی میرے پار اس نے کہا کہ دیدی ہم کانوں کی اپنی بالیاں بیچ کے ایک کیس دے کے آئے تو ہم نے کہا یہ کہا کیا ہے تو خید تب ہی میں نے بولایا انہوں کو میں نے اتنی پھٹکاز میں کبھی آفسر سے اونچی آواز بات نہیں کرتی لیکن اس دن مجھے اتنا غصہ تھا کہ میں نے کہا کہ بھئی اب آپ لوگ جو کیا کیا کرنا چاہتے ہیں آخر تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے یہ محمود بڑھ صاحب کا آرڈر آیا تو یہ چیزیں تھی اس نے امرجنسی ورنہ کچھ چیزوں میں جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا ہاں بتایا کہ وہ جسٹیفائیڈ تھی جسٹیفائیڈ شکریہ یہاں پر ہم اس ویڈیو کے انت میں آتے ہیں اور اب آخری ویڈیو میں ہم بات کریں گے آج کے وقت میں جو حالات ہیں اس کے بارے میں شکریہ